اس ویڈیو میں اپنے بات کرملائیسن کے بارے میں پرسنٹائل نورملائیسن میں کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگوں کے نمبر اس وار نہیں بڑھیں گے جبکہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ پچھلی بار جتنے 20 سے 25 30 نمبر نہ بڑھے آپ لوگوں کے لیکن آپ لوگوں کے 10 سے 12 نمبر نشی طور پر بڑھنے والے ہیں کس پرکار سے بڑھیں گے ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اتنے اچھے طریقے سے میں سمجھا دوں گا کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو مانو گے کہ نورملائیسن کا فائدہ بلکل اس وار بھی ہوگا اتنا نہ ہو لیکن آپ لوگوں کے اتنے نمبر بڑھ جائیں گے کہ اگر آپ بلکل تھوڑے سے چھوکنے والے ہوں گے تو آپ لوگوں کو نورملائیسن کا سارا لگے آپ لوگ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں فیز 1، فیز 2، 3، 4 کے اندر جو بھی فیز کے اگزام ہو چکے ہیں ان کی ایک 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 ایکسپیکٹیڈ کٹوف کے بارے میں جہاں تک اگر آپ لوگوں کے نمبر آ رہے ہیں تو اچھے سے اپنی پیٹی کی تیاری کریے تاکہ آگے آنے والے جتنے بھی لیول ہے آپ لوگ اس کو اچھے سے کوالیفائی کر پائیں اس کے ساتھ ساتھ میں 40, 45 اور 50 نمبروں والوں کی کیا چانس ہے وہ کٹوف کے اندر اس کو اچھے سے دیکھ لیں گے تو چینل پر اگر پہلی بار آ رہے ہو تو اپنی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیکھیں کئی بار آپ لوگوں نے یہ لیٹر دیکھ لیا ہوگا جو نورملائیزیسن کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم پرسنٹائل نورملائیزیسن کس پرکار سے کریں گے دیلوی نے اس چیز کے بارے میں بتا دیا ہے اس فورمولے کے اندر آپ لوگ دیکھو گے تو اس کے اندر دو چیزیں دی گئی ہے ایک اوپر اور نیچے ساتھ میں آپ لوگوں کو انٹو کرنا ہے اوپر والی چیز کے اندر کیا بتایا گیا ہے اوپر والی چیز کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جس شفٹ کے اندر بیٹے ہیں اس شفٹ کے اندر کتنے ایسے سٹوڈینٹ ہیں جن کے آپ کے برابر نمبر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ کتنے ایسے سٹوڈینٹ ہیں جن کے آپ سے کم نمبر آ رہے ہیں دو چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پہلی چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں جتنے آپ کے نمبر آ رہے ہیں اتنے اور کتنے اسٹوڈینٹ کے نمبر آ رہے ہیں ساتھ اساتھ دوسری چیز ایڈ ہونے والی ہے وہ ہے کہ آپ سے کم نمبر والوں کنڈیڈیٹ کی سن کیا کتنی ہے یہ دونوں ڈاٹا آ جائیں گے اوپر کی طرف نیچے کی طرف کیا آنے والا ہے نیچے کی طرف آپ لوگوں کو سیدھا سا اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ total number of the student یا candidate who appeared in the shift آپ کی shift کے اندر total کتنے اسٹوڈینٹ اپیر ہوئے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سوز سے گنا کر دینا ہے آپ کو percentile score آپ کے سامنے ہوگا formula کافی easy ہے پچھلے سال والے formula کی basis میں اگر تولنا کرے تو بہت easy ہے easy to understand ہے ہر کوئی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے لاغو کس پرکار سے ہوگا اس لیٹر کے اندر صاحب دیا ہوا ہے کہ percentile basis جو آپ لوگوں کا score نکلے گا row marks کے بعد میں percentile marks ہوں گے انہیں کے آدار پر آپ کی cutoff کا نردارن کیا جائے گا تو وہ row marks کس پرکار سے نکلیں گے وہ اس کے اندر دیکھنے والے ہیں اس کو آپ پہلے نبع کر لیجئے یہ تین shift میں نے آپ لوگوں کے سامنے لے لی ہے ایک shift 1 ہے جو تھوڑی easy ہے shift 2 moderate ہے اور shift جو 3 ہے وہ کافی hard shift ہے اس کا exam تھوڑا سا آنے shift کی تولنا میں hard آ گیا یہاں میں نے ایک shift کے اندر example کے لیے دس دس candidate لے لیے ہیں اور ان کے row marks ساتھ میں لے لیے ہیں اسی کے ساتھ اپن percentile marks نکلیں گے کہ کس پرکار سے percentile marks نکلا جاتا ہے اور کسی ایک board میں مان لیجئے کہ اگر 7 vacancyوں کو بڑھنا ہے تو اس کو اپن کس پرکار سے fill up کریں گے وہ اس کے اندر اپن دیکھنے والے ہیں کہ کس پرکار سے آپ کی final cutoff بنے والی ہے percentile marks کے اوپر تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں اپن نے اس کو 90 کیا ہے 90 کیا ہے جو اوپر والے 90 اس candidate کے score آ رہے ہیں تو اپنے فورمولے کے حساب سے کیا چیز سکھی ہے لائن کے اوپر اپن کو رکھنا ہے کہ آپ کے نمبر جتنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے نیچے نمبر جتنے بھی candidate کے آ رہے ہیں ان کا جوڑ کرنا ہے تو 90 نمبر لانے والا ماتر ایک candidate ہے تو اپنے ایک جوڑ لیا اس کے ساتھ میں 90 سے کم نمبر لانے والے کتنے candidate ہے نو نمبر ہے نو candidate ہے تو ٹوٹل کتنے candidate ہوگے ٹوٹل candidate ہوگے اپنے پاس دس اور اس شفٹ کے اندر بیٹھنے والے candidate کتنے تھے وہ بھی دس تھے اور سو سے گنا کر دینا ہے تو آپ لوگوں کے پاس کتنا بچے گا سو بچے گا سو بچنے کا مطلب ہے کہ اس پہلے candidate کا جو پرسنٹائل مارکس ہے وہ سو ہو جائے گا اب دوسرے کے کہ مالی جی اس کے 90 تھے سیکنڈ candidate کے 88 آئے ہیں اب سیکنڈ candidate کے 88 آئے ہیں تو 88 اور کتنے candidate کے ہیں اپنے دیکھا 88 صرف ایک candidate کے ہیں تو اپنا پہلا جوڑ اس کا ہو گیا دوسرے جوڑ میں اپنے کیا رکھتے ہیں 88 سے کم نمبر کتنے candidate کے ہیں تو 88 سے کم نمبر کتنے candidate کے ہیں 8 candidate کے 88 سے کم نمبر ہے یعنی لائن کے اوپر candidate کی سنکھیا کتنے چل جائے گی 9 اس شفٹ کے اندر کتنے سی student appeared ہوئے تو total appeared ہوئے اور ساتھ ساتھ میں گنا کسی کرنا ہے سو سے تو اس پرکار سے اپنے پاس میں آ جائیں گے 90 اس کا پرسنٹیل سکور کتنا ہو جائے گا 90 تو اسی پرکار سے سبی کی سبی candidate کا پرسنٹیل سکور نکال لیا جائے گا ایک ایک شفٹ کا جب اس شفٹ کا نورملائزی سے نسکور نکالا جائے گا تو سیکنڈ شفٹ سے اس شفٹ کو کوئی بھی مطلب نہیں رہنے والا ہے اسی شفٹ کے آدھار